ایک انسان کو زندہ رہنے کیلئے بہت ساری چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے اگر ہم پانی کی بات کریں گے ہوا کی بات کریں گے یا اس کے بغیر باقی اشیاء کی بات کریں گے خانے پینے کی چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان چیزوں کا صحیح ہونا ان چیزوں کا صاف و پاک ہونا وہ بھی لازمی ہے یہاں کشمیر ڈیوجن میں ایک خاص معاملہ سامنے آ جاتا ہے موسم سرما کے دوران موسم سرما میں جب اچانک برف گرتی ہے تو بہت سارے معاملات جو ہے بنیادی سہولیات کے حوالے سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں بجلی کے اگر ہم بات کریں گے تو بجلی متاثر ہوتی ہے پانی کے حوالے سے عوام کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے جو حال ہی میں برباری ہوئی تو حال ہی میں برباری کے دوران اگر عوام کو سامنا کرنا پڑا وہ بجلی کے حوالے سے اتنا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا یا پانی کے حوالے سے اتنا زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا اب متعلق محکمہ کی کون سی کاوشیں ہیں کون سی کوششیں ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں کشمی دیوجن میں پانی کی فراہمی کے حوالے سے متعلق محکمہ کون سے اقدامات کر رہا ہے اور موسم سرما کے دوران آپ آئے روز اگباروں میں پڑھتے ہیں کہ نل جم جاتے ہیں نل جم جانے کے حوالے سے پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا درپیش رہتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم حالی میں دیکھیں گے محکمہ نے کچھ گائیڈ لائنز مرتب کی تھی عام لوگوں سے کئی تدابیر کے حوالے سے کہا گیا کہ جس سے ان مشکلات کا ازالہ ہو اور عام لوگوں کو صبح صویرے پانی کی فراہمی جو ہے وہ میسر ہو کیا ہے وہ اقدامات کون سے ایسے وضع کردہ اصول ہیں یہی خصوصی باتشیت ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے سے اور ہم آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خوش آمدید کرتے ہیں یہاں جناب محمد اسلم زرگر صاحب جو ایکس کیٹو انجینئر رورل وارٹر سپلی ڈیویجن گاندربل محکمہ جل شکتی ہیں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں ان کے باہر جانب تشریف اکتے ہی ہیں جناب محراج بٹ صاحب جو ایکس کیٹو انجینئر ہے وارٹر سپلی ماسٹر پلان ڈیویجن سری نگر محکمہ جل شکتی جناب محراج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آگاز کرنا چاہیں گے جناب محمد اسلم زرگر صاحب حال ہی میں جو آپ نے برباری دیکھی برباری کے حوالے سے عوام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت معاملات کے حوالے سے چاہے ہم سڑکوں پہ چلنے فرنے کے حوالے سے بات کریں گے یا اور بھی ضروریات زندگی کے بارے میں چونکہ بجلی کے حوالے سے اتنی مشکلات درپیش نہیں رہی یا پانی کے حوالے سے اتنی زیادہ مشکلات درپیش نہیں رہی لیکن نل جم جاتے ہیں اور آپ کی طرف سے کئی اصول جو ہے کئی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ وضع کی گئی کیا ہے وہ اصول اور کیا کرنا چاہیے عوام کو ونٹر کے دوران تاکہ ان کو پانی کی فراہمی میں کوئی خلل نہ ہو فیاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے آپ نے ہمیں آج یہاں عوام الناس سے کچھ باتیں کرنے کے لیے دعوت دی تو پہلا جو ہمارا ونٹر کا مسئلہ ہے یہاں یہ تو چونکہ بہت سال کے بعد ہم نے دیکھا جو ہم نے کی جو مائنس آٹھ پوائنٹ سات مائنس ناؤ جو ہمیں سری نگر میں اور جب میں اپنے گاندھر پلیا پورے وادی کی جیسے کلگام انرثناگ جو ہمارے باقی گریز تو اس میں مائنس پندرہ بیس تک بھی تیمپریچر چلا گیا جو تو اس کے لیے چونکہ ہمارے جو چیفینر صاحب ہے یا ہمارے ڈی سی صاحبان جو ہے ریسپریکٹو ڈسٹرکس کے تو وقتن فاوقتن انہیں پہلے ہی اس کی ایک ریویو لی لی تھی جو نومبر سے ہی شروع ہو چکی تھی اور اس میں آنریبل ایل جی صاحب نے بھی اس برباری سے پہلی ایک ریویو لیا تھا ہم نے کتنی تیاری اس معاملے میں کی ہے تو اس معاملے میں ہم نے پہلی اپنی جو سٹاف ہے پورے وادی میں جو ہمارے جس کے ہمارے سربراہ چیف صاحب ہے ان نے ریویو لے لیا اور ڈی سی صاحبان نے بھی جو ریسپریکٹو ایگزیکیوٹی ایجنئرز ہے ڈسٹرک آفیسرز ہے تو انہوں سے پہلی ہی ہدایت ملی تھی کہ اپنی سٹاف کو بلکل چاکچوبان سورتحال میں رکھیں تو اور جو اس میں تیاریاں ہیں جیسے ہم ٹریڈیشنل جو ہماری چونکہ پائپ لائنی جو ایگزیسٹنگ ہے اس میں ہم نے لوگوں کو پہلے ہی جو پہلے سرماہ کی سیزن آگئے تھے یا اس میں بھی ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ایک وہ اپنا نل جو ہے تھوڑا سا رات کو کھلا رکھے تھوڑا سا بلیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں تاکہ جو پانی کا فلو ہے وہ چلتا رہے اور دوسرا ایک ہمارا ایک ٹریڈیشنل بھی ہوا کرتا تھا جو ہم بھول چکے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ ہے کی جیسے میں اپنی گھر میں کرتا ہوں میں سردیوم کا انتظام گھر میں میں ہی کر لیتا ہوں اپنی جو پائپیں ہیں ان کو ایک کورنگ جو آج کلا کی ہے تو ہم وہ تھوڑا سا موقع اپنے مزدور لے کے یا خود بھی اس میں اس کو مدد کر کے وہ پہلے اکٹوبر کے مہینے سے ہم کرتے ہیں تو وہ بچاؤ رکھنا ہے ہمارا ہوا کرتا ہے کیونکہ ہماری جو آج کل پائپ لائن فیٹنگ سے چاہے گریلو فیٹنگ جو ہے یا ہم اندر باتروم میں کرتے ہیں تو وہ اس میں احتیاط برتنی کی ضرورت ہے اس کو کور کرنا ہے اور پانی کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے یہ تعدابی لے کے ہم اس دکت کو دور کر سکتے ہیں باقی محکم آئے جو ہے ہماری جو دسٹریبیشن سسٹم ہے اس کو ہم اپنے طریقے ٹیکنیکل جو ریکیئرمنٹس ہوتی ہیں رات کو پانی کا فلو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا دن میں کیسے چلانا ہے وہ رکھنا اس کے لئے ہمارا ایک طریقہ کا روٹین میں ہے وہ ہم نے اپنے چیف انیر صاحبان جو ہے یا باقی ہے وہ ہدایت لے کے ہم نے اس کو فیلڈ میں بلکل ایمپلیمنٹ کروایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ دکتیں آئیں تو وہ ہے یہ کہ عوام الناس جو ہے جن ہدایت پر ان کو چلنا تھا یا جیسے جیسے ان کا جو نیٹورک ہے وہ چونکہ اوپن ہے کھلا ہے تو وہ ٹیمپریچر جو ہمارا مائنس نائن تک چلا گیا یا پندران تک بھی چلا گیا جو میرے جیسے بلکل جیسے گاندربل کا میں اپنا بالائے علاقہ سو نمارک لے لوں گونڈ لے لوں گینومن لے لوں ان کو تو دکتیں آئیں کیا صورتحال رہی کیونکہ وہاں پہ مائنس جو ہے مائنس زیادہ رہا جیسے آپ نے کہا مختلف علاقوں کے حوالے سے بلکل 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 انتناک ان کو پھر بھی ہم نے ان کو پانی کے بغیر نہیں رکھا کیونکہ یہ ایسی ضروریات ہے جو آپ نے شروعاتی کلمات فرمائے اس میں پروگرام میں تو ہم نے ٹینکرز بلکل تیار رکھے اور ہم نے ہر ابھی بھی ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ پانی کی کمی جو ان کو دکت آتی ہے وہ ٹینکرز ذریعے مہیا کر کے ان کی کمی وہ دور کریں تو یہ ہمارا ایک سسٹم ایک روٹین سسٹم ہے بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتیوی لڑائی کو قائم رکھنے کی لئے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پونڈ روپ سے چلنا جائے خطرہ ہے برقرار اسی لئے پولیو کی خوراک پلانا ہے ہر بار دو بوند ہر بار پولیو پر جیت رہے اور خران ہی بوئیز ہی پری یہ کیا نیا سٹائل کالا کا کفر کپ اور کولر سے داغ اور کٹانو جاتے نہیں کپ اور کولر کیلئے کفر نہیں پینا سپر واش پلس بار جو کپڑوں سے زدی داغ ہٹاتا ہے اور 99% پلس کٹانو کی اس لئے ہمیشہ پینا یہ لینا ممی کی جھتی ڈائری کی گڑیا پل میں جو بھر بھی خوشیوں سے دنیا کھٹی میں تھے باتے مستی ملاقاتے دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش جس پہ ہم چل کے لوگوں کی جو کیمیاں ہیں جو دکتیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جناب میراج بٹ صاحب چونکہ آپ نے سنا جیسے کہ محمد اسلام درگر صاحب نے بتا دیا آپ یہ بتائیے چونکہ آپ ایکسکیٹو انجینئر وارٹ سپلائی ماسٹر پلان ڈیویجن سری نگر ہیں ایک تو تھوڑی سے وضاحت اس چیز کی چاہیے ہمیں کہ ماسٹر پلان جو ہے ماسٹر پلان میں کون کون سے ایریہ آتے ہیں اس کی تھوڑی سے وضاحت پہلے ماسٹر پلان میں کوئی سپیسپک ایران نہیں آتا ہے ماسٹر پلان جو جیسے اس بارڈ کا مطلبی یہی ہے کہ ماسٹر پلان آب در سٹی تو اس میں جو وارٹر سپک کے حوالے سے جو پلاننگ ہوئی تھی تو اس کے لئے ایک ڈیویجن ایٹی فائیو میں کریئٹ کیا گیا تھا تو ایٹی سکیس سے اس ڈیویجن نے باز اپتہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا تو سب سے پہلے اس ڈیویجن نے رنگل میں بہت بڑا پلانٹ بیس ایم جی ڈی کا بیس لاک بیس ایم جی ڈی دو کروڑ گیلن کا کیپیسٹی کا ایک پلانٹ بنایا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سٹی بھی بڑھتی گئی پاپلش بھی بڑھتی گئی وارٹر سپلے کی ضروریات بھی بڑھتی گئی تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے ایک اور پلانٹ بنایا ایک کروڑ گیلن کا وہ بھی رنگل میں ہی بنایا ٹین ایم جی ڈی رنگل جو ہم بول رہے ہیں وہ ماشر پلانٹ پھین سیکنڈ میں بنایا تو اس کے بعد ضرورتیں اور بڑھتی گئی پھر ہم نے دو پلانٹ اور بنائے اس سے پہلے ایک اور پلانٹ بنایا پاکری بل میں چار ایم جی ڈی کا چالیس لاک گیلن کا پلانٹ بنایا تو اس کے بعد دو پلانٹ اور بنائے ایک سکھناگ سیکیم تھی جس کا سورس آریزال سے جو سکھناگ نالا ہے یہ ساری سیکیم جو ہے یہ ماسٹر پلانٹ کے انڈر آ جاتی ہے تو کون کون سی سیکیم اس کو آپ اس ماسٹر پلانٹ کے انڈر دیکھتے ہیں ماسٹر پلانٹ اس وقت ایک تو رنگل کا جو دو کروڑ گیلن کا پلانٹ ہے اس کے بعد رنگل میں ہی ایک کروڑ گیلن کا ایک اور پلانٹ ہے وہ ماسٹر پلانٹ دیکھتا ہے چار ایم جی ڈی پلانٹ جو پاکری بل میں ہے وہ بھی ماسٹر پلانٹ دیکھتا ہے سکھناگ میں ایک سیکیم ہے وارٹر سپلے سیکیم سکھناگ جو انڈر جین نیورم بنی تھی تو وہ بھی ایک کروڑ گیلن کی سیکیم ہے وہ بھی ماسٹر پلانٹ دیکھتا ہے اور ایک وارٹر سپلے سیکیم ٹنگنار وہ بھی جین نیورم میں ہی بنی تھی تو یہ دونوں سیکیمیں جو سکھناگ سیکیم ہیں وہ ریسلی 2015 میں کیمشن ہوئی تھی اور جو ٹنگنار ہے وہ 2018 میں کیمشن ہوئی ہے تو یہ ماسٹر پلان دیکھتا ہے اس سے ہمیں 54 ایم جی ڈی جو سپلے ہے اوٹ اف ٹوٹل 92 ہے ہمارا انسلیشن اس وقت سری نگر سٹی میں تو جیسے آپ نے جناب میرہ صاحب آپ نے یہ سنا کہ جیسے مائنس آٹھ بھی یہاں سری نگر میں بہت ٹائم کے بعد تیمپریشر جو ہے اس موسم میں رہا آپ کا جو یہ ایک ماسٹر پلان کے انڈر جو آپ کا ٹنگنار کا جو آٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس میں کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے وہ سمر بگ ہے رکھی شالیوں میں یا چھترگام ہے زیون ہے ٹینگن ہے یہ کچھ ایسے علاقے ہیں جن علاقوں کو اس کے تحت آپ پانی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں چونکہ مائنس آٹھ سری نگر میں رہا تو اور ان علاقوں میں جیسے اس میں سنوار پنتچوک وغیرہ بھی یہ علاقے بھی آجاتے ہیں تو کیا صورتحال رہی اس موسم کے دوران ان علاقوں میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ان علاقوں میں ہمیں کہیں بھی کوئی پانی کے حوالے سے کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی تو جو بھی شکایت تھی چھوٹی موٹی شکایت تھی وہ اپنے ہی جو گھر کا نلکے کی پائپ جاتی ہے اسی میں تھوٹا سا فراس پاگیرہ لگیا تھا جس میں ہمارے ورکرز نے دن رات کام کر کے لوگوں کی مدد کر کے وہ معاملے سالو کر دیئے مجموعی طور پر ہمیں کوئی بھی شکایت تاگناہ فلانگیا پاکریبل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے ہیں لوگ جو ہیں لوگ پہلے وہ جو اس کا پانی تھا وہ نہیں پیتے تھے لیکن اب اس کی ڈیمینڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگی ہے اب لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اس پانی کا استعمال کرنا جیسے رینواری علاقے کی بات کریں گے لال بزار کی بات کریں گے نگین کی بات کریں گے کیا وجوہات ہے کس طرح سے یہ پاکریبل کا پانی جو ہے اس کی فراہمی اس وقت کی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو اس معاملے میں شروع سے بتاتا ہوں جب سے پاکریبل پلانٹ بن گیا نائنٹی فور میں یہ کیمشن ہوا نائنٹی ٹو سے اس کا کام چل رہا تھا تو نائنٹی فور میں کیمشن ہوا تو امیجیڈلی لوگوں نے اس کا پانی لینے سے انکر کر دیا وہ بول رہے تھے کہ اس کا سورج جو ہے وہ ڈال لے گئے میں ہے وہ صحیح بات ہے بکاز اف پولیوشن کہ یہ پولیوٹڈ وارٹر ہے ہم نہیں لیں گے بعد وہ کی شکایت آتی تھی تو محکم انہیں وقت وقت پہ بہت سارے اقدامات کیے کہ اس کا پانی ہم امپرو کر سکے صحیح بات ہے تو آلٹی میٹلی مگر پھر بھی لوگوں نے یہ پانی اچھی طرح نہیں لیتے تھے تو پھر ہم کیا کر دے تھے یہ رنگل سے ہم پانی اللہ کے پکریبل میں جمع کر کے پھر رنگل کا ہی پانی لوگوں کو دے دیتے تھے چونکہ رنگل میں اپنا لوڈ آلریڈی بہت زیادہ تھا تو لوگوں کو سپشنٹ نیچرلی پانی لیتا ہے تو 2018 میں ہم نے ایک ریویمپنگ کیا ایک طور پر اس میں ایک ایک ایکٹیویٹڈ کارپن چیمبر انٹریڈوز کیا تو جو ہم نے سپٹمبر 18 میں ہم نے اس کو کمشن کر دیا اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے اس کا رنگل کا پانی کام کر دیا چونکہ ڈائیلوشن ہوتی تھی پانی کی اس پہ اگر کوئی شکایت آتی تھی بھی بات بوکی تو وہ ڈائیلوشن سے کام ہو جاتا تھا تو چونکہ رنگل میں ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی تو رنگل کا پانی وہاں جانا بڑا ہمیں دکت ہوتی تھی باقی علاقے میں ڈیفشن سے ہو جاتی تھی تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس میں ایکٹیویڈڈ کاربن چیمبر انٹرڈیوشن کر کے پھر اس کو ہم نے کمشن کر دیا تو شروع شروع میں ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ہی ہم اس میں آگے بڑھتے گئے ہم نے رنگل کا پانی کام کر دیا اور ہم نے اب ٹوٹل ہی رنگل کا پانی اس میں بند کر دیا چیئے ہیں تو دس ایکٹیویڈڈ چیمبر ہز ورکڈ ونڈرز صحیح بات چونکہ یہ علاقے جو آس پاس کے علاقے ہیں اس میں ہم ٹیکنیکل ترمی میں بہتے ہیں ہیڈ لاس پائپ میں جب پانی جاتا ہے اس کا ہیڈ کام ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو اچھا پریشر نہیں ملتا پانی صحیح بات ہے چونکہ پاکربل اب ان کے نازدیک میں رہنوار کے نازدیک ہے نگین کے نازدیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہی پانی کے اکتا ہے کہ ہم کو پریشر ہے اب کالٹی چونکہ اس کی بہت زیادہ امپرو ہو گئی ہے پاکربل پلانڈ کی تو لوگ پریشر کرتے ہیں پریشر وغیرہ کے حوالے سے بھی اس میں کچھ بڑھوتری ہوئی پریشر میں اس میں کوئی کمی نہیں تھی پہلے صرف تھوڑی کالٹی کی پرابلم تھی جی جی تو وہ کالٹی کی پرابلم ایڈرس ہم نے کر دی بہتی خوش آئیت بات ہے جناب مہراج بٹ صاحب جناب محمد اسلام ذرگر صاحب آپ یہ بتائیے کہ چونکہ آپ گاندربل آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک سکیم راج کی گئی جل جیون مشن کے حوالے سے ہر گھر جو ہے ہر گھر کو پانی فرام کرنے کے حوالے سے مرکزی سرکار کی طرف سے ایک انشیٹ ہو لیا گیا تو اس سلسلے میں یہاں اگر ہم بات کریں گے یہاں کشمی ڈیویجن کے حوالے سے یہاں دو زلے ایسے ہیں جیسے جو سرینگر ہے چونکہ آپ گاندربل اس وقت دیکھتے ہیں تو اس کیا سیناریو ہے اس حوالے سے اس مشن سکیم کے حوالے سے گاندربل سے لے گئے جیسے کی یہ پرگرام جو ہماری ڈرنکنگ وارٹر منسٹری ہے ان سینیٹیشن تو انہوں نے ایک پرگرام لانچ کیا جو پرائم نسٹر آف انڈیا نے لانچ کیا پچھلے سال تو اس کا نام رکھا گیا جل جیون مشن جل جیون مشن صرف رورل ایریاز کیلئے جس میں رورل ایریاز پڑتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتتا ہے آگے آگے پڑتا ہے انڈیا امول دور پیتا ہے انڈیا بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتیوی لڑائی کو قائم رکھنے کے لئے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پون روپ سے جلنا جائے خطرہ ہے برقرار اسی لئے پولیو کی خوراک ملانا ہے ہر بار دو بوند ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار ہمارے کوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے جہاں تک ویلی کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے دس جسٹرکس ہیں دس جسٹرکوں میں جو ہماری کل جو ٹوٹل ہاؤس ہولڈز ہے جن کا ہمیں مطلب ایک احاطہ کرنا پڑتا ہے تو ہر روز اس کی پراغرس اور جل جیون مشن کے تحت کتنا ہمارا اچیومنٹ ہو گیا تو اس میں تقریبا ہمارے آٹھ لاکھ چھتیس ہزار کنزومرز ہے جو رورل ایریاز میں ہیں اور اس میں آج تک آج کی ڈیٹ جب میں آج سے بات کر رہا ہوں جو اپلوڈ ہوئے ہیں آئی ایم آئی ایس پورٹل پہ تو اس میں تقریبا چار لاکھ چالیس ہزار کنزومرز درج ہوچکی تو جب ہم میں اپنی دس جسٹرک کی بات کروں تو یہ خوش آئید بات ہے اوورال نیشنل لیول پہ ہمارے بائیس دس جو ہنڈر پرسن ڈیکلیئر ہوئے کہ ان میں پانی پہنچ گیا ہے تو اس میں بائیس دس جسٹرک میں ہمارا ہمارے دو دس جسٹرک ہے ایک تو ہمارا گاندربل جس کو تیرہ آگس کو ہم نے مکمل کر دیا اور ڈیکلیئر کر دیا اور پھر اس کی اپلوڈنگ جو کنزومرز ہماری تھے اکتالیس ہزار پانچ سو اکاون کنزومرز جو ہمارے گاندربل میں ریجسٹرڈ ہے ان کو ہم نے آئی ایم ایس پورٹل جو اس کے لئے مکررہ ہے جو عام لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو درج کر کے اس پہ کر دیا یعنی ہنڈر پرسن مگر وہ ہے ہماری بیس لائن سروے جو ہماری دو ہزار انیس بیس یعنی جو ہم نے اس سال ریجسٹر کیا تھا اب جو جو چونکہ روز بروز آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں تو کیا مکانیزم رہتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہم ریجسٹر کر رہے ہیں ان کو جیسے میں اپنے جسٹر کے لوگوں سے اپیل کروں گا جو بھی ایسے جہاں تک ابھی جو نئے نئے اس سال میں آگئے ہیں وہ ہمارے دفتر میں آئے ہیں جو ہماری سب ڈیجن ہے کنگن میں بھی ہمارا مارگن میں ایک سب ڈیجن ہے وارٹر سپلائی جو ہمارا رورل سب ڈیجن کنگن ہے اسی طرح ہمارا گاندربل میں بھی ہے رورل وارٹر سپلائی سب ڈیجن کنگن ہے اسی طرح سے ہمارا رورل ایریا جو ہمارے سری نگر میں ہے ہارون بلاک چونکہ سری نگر میں ہمارا رورل ایریا بھی ہے جس میں ہمارا ہارون آتا ہے جو میرے ڈیجن میں ہی گاندربل ہی دیکھ بال کرتا ہے اس کی اسی طرح سے کھنمو ایریا ہے زیون وغیرہ جو ہمارے مہراج صاحب دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے ہمارا پنجی نارا جو سوپور پی ایچی ڈیوزن دیکھ رہا ہے اسی طرح سے ہمارا ناؤگام ہے سوائٹنگ ہے وہ ہمارا چاڑورہ ڈیوزن دیکھ رہا ہے یعنی جو پیریفریل ایریا سری نگر کا ہے جس کو ہم رورل سری نگر کہتے ہیں وہ اس میں کالیفائی ہو رہا ہے تو ہم نے دس ہزار چار سو جو بھی اس میں رورل سری نگر میں تھا وہ بھی آج کی ڈیٹ میں ہم نے کور کر چکے ہیں اور ہم ان کے جو ہماری پرمیٹمنٹ ہے جل جیوان مشن کے اندر جو گائیڈ لائنس ہے ان کو ہم نے پچپن لیٹر فیکس جس کا ہم فیفٹی فائیو لیٹر ایل پی سی دی اپنی ٹیکنیکل لنگویج میں اگر عام فہم بنائیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ پچپن لیٹر فیکس ہر روز ہمیں ہر ایک کنزیومر کو دینا ہی دے اگر ہم بات کریں گے گاندربل زلے کے حوالے سی تو جیسے انہوں نے ابھی بات کی میراج صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو مطلب کن علاقوں کو پانی جو ہے جو فراہم کیا جاتا ہے کون سی سکیم کے تحت اگر گاندربل زلے کی بات کریں گے تو کہاں سے کس سکیم کے تحت انہوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے جیسے میرا جو گاندربل ڈسٹرک ہے رورل ایریا ایک بہت بڑا تین لاکھ نفوس کے مشتمل ہے تقریباً دو لاکھ ترہتر ہزار تو اس میں ہماری تقریباً ایک سو ستھر سکیمیں ون ہنڈرڈنٹ سیونٹی ون ہنڈرڈنٹ سیونٹی تو اس میں ابھی اس کے بغیر بھی ابھی ہمارے تقریباً چالی سکیمیں چل رہی ہیں جی تو یہ ایک بڑا نظام ہے تو یہ جل جیون مشن جو ہم نے ہنڈر پرسنٹ کوریج کی یہ کسی پلائننگ کے اطاعت کی چونکہ جل جیون مشن جو ہے ہمارا اس میں ہم وعدہ بند ہے کومیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی ایک تو پچپل لیتا تو دینا ہی دینا ہے لیکن وہ الہ کے بھی اس میں آتے ہیں جس میں کوالیٹی ایشو یا کوئی ڈیفکل سرکمسٹنسز ہو یعنی کوئی جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ بہت ہی اونچائی پر رہتا ہے یا کوئی ایسی آبادی ہو ہیبیٹیشن ہو جس میں کوالیٹی سے جیسے ہم نے کوئی ٹیویویل نکالا تو اس میں آرسنک یا فلورائیڈ یا آئیرن یعنی ایسے میدنیات ہے جو صحت کے لیے مزر ہے تو ایسی حالت میں ہمیں پھر بھی کم سے کم ان کو آٹھ سے دس لٹر کومیٹمنٹ دینی ہے یعنی جو کھانے اور پینے میں اس سمال ہو تو ایسی صورتحال تو کشمیر میں یہاں نہیں ہیں اتنی زیادہ کوالیٹیز ایشو نہیں ہیں زیادہ تو کوالیٹی چیکنگ کے حوالے سے کیا کہتا ہے کوالیٹی چیکنگ میں ہماری لیبز بالکل ہر روز جو ہمارا ٹیس ہوتا ہے روستر کے حساب سے ہم تین قسم کے ٹیس ایک تو ہم سورس پہ کر لیتے ہیں اس کا بھی ٹیس کر لیتے ہیں تیزیہ اس کے بعد جو ہم پلانٹ میں پانی لے لیتے ہیں اس میں ہوتا ہے پھر پلانٹ کے بعد جب ہم نکالتے ہیں پانی فلٹر کر کے جس میں ہم کلورینیشن جو بھی اس میں ہماری ٹریٹمنٹس ہوتی ہے ایک ریکوارگنائزڈ اور ایک ایک منصوبی کے تار تو وہ کر کے پھر ہم کنزومر پوائنٹ پہ بھی ٹیسٹ کر لیں کیا کنزومر کو پانی صحیح مل رہا ہے کی نہیں دوسرے حوالے سے میں لوگوں کو یہ بات آپ کی تصاوی آپ کی وسادت سے ان سے ارزداشت کرنا چاہوں گا کی چونکہ یہ جل جیون مشن ہے یہ انقلابی قدم ہے جو بھی اس میں ہم نے اب ہر پنچائت کو فیلڈ ٹیسٹ کٹس دینے پنچائت کو آپ ہر پنچائت جیسے میرے گاندربل میں ایک سو چھو بیس پنچائت ہم پنچائت کو ٹرین کر کیونکہ ایک پانی سمیتی ہماری ہوتی ہے جو ہم نے آلڑی کانر شوٹ کی ہوئی ہے تیرہ اگس سے پہلے پہلے اور وہ ہم نے ریجسٹر بھی کی ہے آن لائن جو ہمارا پورٹل ہے منسٹری کا آئی ایم ایس پورٹ تو اس میں ہم نے وہ وہاں اپلوڈ کر کے ایک ہر پنچائت کو ہم انشاءاللہ جلد ہی اس میں ہم پروکیرمنٹ یہ مطلب ہے کہ مطلب زمینی سطح پہ گراؤنڈ لیول پہ وہاں پہ پانے بلکل وہ خود کریں گے چونکہ ہم ہر پنچائت میں یہ ٹیسٹ کٹس سرپنچ کی ان کو ٹرین کریں گے سرپنچ جو ہمارا ہوتا ہے وہ سٹیئرمین اس کمیٹی کا ہوتا ہے ہمارا میمبر سیکٹری ہمارا جی جو ہوتا ہے محکمہ کا وہ اسی طرح سے ویلیج لیول ورکر اس میں ہوتا ہے آشا ورکر ہوتی ہے ملٹی پرپرز ورکر ہوتی ہے پانچ سا ہیوان ہوتی ہیں یعنی ایک مکمل نظام ہے ان کو ہم یہ فیل ٹیسٹ کٹس دیکھیں وہ خود ہی آپ آنی کا ٹیسٹ کریں گے اور خود ہی وہ دیکھوال بھی جناب محمد اسلام صاحب کیا سیناریو ہے اس حالے سے ہماری بھی ہر پلانٹ میں ایک فل فلیج لیب ہے جی وہاں پر بھی بالکل جیسے گاؤں کی سیکیموں میں کیا جاتا ہے شہر میں ہم زیادہ ہی احتیاط کرنا پڑتے ہیں کیونکہ بہت کیونکہ یہ آلودگی کا زیادہ کچھ خطرہ رہتا ہے اس وجہ سے جی تو باز آپ کا ہم پہلے سورس پر ٹیسٹ کرتے ہیں جی تو سورس کے بعد جو ہمارا پانی نکلتا ہے جی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ہماری ایک سینٹر لیب ہے وہ اچ ایم ٹی زینکوٹ میں جو سینٹر لیب ہے وہ انڈیپیڈنٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہ خود ہی جاتے ہیں جی پھرام اٹ ڈیفرنٹ پائنٹس جو وہاں جو سپلی پائنٹس ہیں جو کنجومر پائنٹس ہیں وہاں پر وہ خود ہی سیمپل لے کے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں مہران صاحب یہ ای بلنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ای بلنگ یہاں پہ شروع ہونے چاہ رہی ہے اس سال اگر ہم کشمی ڈیویجن کی بات کریں گے تو کونسے ایسے علاقے ہیں کونسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ای بلنگ وہاں پہ اس کی فراہمی ہوگی اور یہ کس طرح سے اس نظام کام لائے جائے گا دیکھیں ای بلنگ ہم نے جس میں ہم نے سری نگر سیٹی کے پانچ سبڈیجنز لیے اس میں ایک تو دودھ گنگا سبڈیجن آتا ہے سیٹی وارٹر مرکس کا اینڈیوی آر سبڈیجن آتا ہے سیٹی وارٹر مرکس اور سیٹی سبڈیجن آتا ہے وارٹر مرکس کا ایک اور سبڈیجن ہمارا آتا ہے سبڈیجن فرسٹ جو ہمارا الہی باغ اور سکھ باغ علاقہ دیکھتا ہے اور جو بیمنا آئرہ دیکھتا ہے اس میں ہمارا سبڈیجن آتا ہے تو ان پانچ سبڈیجنز میں ہم نے آرڈی ٹوانٹی فیفت آف مارچ ٹو تھوزن نائنٹین ای بلنگ ہم نے لانچ کی تو شروع شروع میں ہمیں بڑی دکتیں ہوئی کیونکہ ابھی لانچ ہوا تھا ہمارے ریکارڈز ریکونسل نہیں ہوئے تھے تو لوگ انہیں بڑی شکایتیں کی کہ ہم نے بیل بڑ دی ہے لیکن ابھی ہمارے بیل بڑی دکھا رہے ہو تو وہ ریکونسل کر کے ہم نے لگ بگی ایک سال پورا اس اگرسائز میں ہم کو لگ گیا تو آج کی ڈیٹ میں ہمارا ریکارڈ بلکل ریکونسلڈ ہے ویدہور بکس جو بکس اور جو کانجومر ڈیٹا ہے وہ بلکل ریکونسلڈ ہے تو پانی کے حوالے سے اگر ہم کہیں گے کہ مدب جو کبھی تو اس طرح سے آپ کا میکنیزم رہتا ہے کہ آپ عوام کو باخبر کرتے ہیں لیکن اب موسمی سرما جو ہے موسمی سرما میں کب کس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب عوام کو پانی جو ہے پانی بند ہوتا ہے تو اس حوالے سے کیا کوئی ٹائم ٹیبل وغیرہ اس طرح ہے آپ کے پاس یوزیولی ہمارا جو سٹی کا سپلہ ہے وہ ہمارا ٹوئنٹی فور بے سیاون ہے ہم بلکل پانی بلکل باندھ نہیں کرتے ہیں چونکہ رات کو شام کے بعد ہی پریشر لوگوں کی کانزپشن جو کھپت ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو پائپ پہ پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے بکاز اپ ایکسیسیو پریشر تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پریشر تھوڑا کام کرتے ہیں ہم بلکل سپلے باندھ نہیں کرتے ہیں اگر آپ رات کو بھی نالکہ کھولیں گے آپ کے نالکے میں پانی آئے گا سٹی میں ہم بلکل بھی سپلائی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ٹوئنٹی فور بے سیون ہے اب آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ پھر لوگ کیوں شکایت کرتے ہیں وہی صحیح بات ہے بلکل صحیح اس کا ایک بہت ہی ریزن یہ ہے بہت ہی بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگ میشیوز کرتے ہیں پانی کو بہت زیادہ تو کس طرح سے دیکھیں میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ ہم کو سٹی میں جیسے انہوں نے آسلم صاحب نے کہا کہ گاؤں میں ہم کو ایٹ دی ریٹہ فیفٹی فائیو لیٹرز پر کیپٹیا پر دینا ہے یعنی کہ ایک آدمی کو پچپن لیٹر ہمیں دینے ہیں دن کے لئے سٹی میں ہم کو وان تھٹی فائیو لیٹرز دینے ہیں ایک سو پینٹیس ایک سو پینٹیس سو اگر کسی گھر میں پانچ لوگ ہیں تو اس کو چھے سو لیٹر سے زیادہ پانی نہیں لینا ہے صحیح بات ہے لیکن اگر ہم پورے شہر پر نظر دوڑائیں تو ہر اے گھر میں چار چار پانچ پانچ ہزار گیلن کا سام بنا ہوا ہے جس میں وہ پانی لیتے ہیں نیچرلی سمر میں زیادہ کچھ اسی چیز کا خرچہ رہتا ہے جیسے آپ نے ہمیں سمجھایا سمر میں بھی بلکل یہی خرچہ رہتا ہے کہ سمر میں یہ مشیوز اور بڑھ جاتا ہے تو کیا آپ کا پیغام کیا ہے میسیج کیا ہے ہمارے پاس وقت ہم لوگوں کو صرف یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو آپ پانی مشیوز کرتے ہیں ویجیٹیبل گارڈنرز میں کرتے ہیں اپنے لانز کو پانی دیتے ہیں یہ آپ کسی دوسرے کا حق چھین کے یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ پانی کسی اور کے لیے بنا ہوا ہے جسے ہم جانریٹ کرتے ہیں یہ کسی اور کے لیے ہم بناتے ہیں مگر جب میں مشیوز کرتا ہوں تو آپ کو آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو لوگ اسے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مشیوز نہ کریں اگر ایریگیشن آپ کو چاہیے ہینڈ پمپ کھول دیئے اپنے لان میں اتنا پیسے پانچ دستزار ربے کا بن جاتا ہے تو لوگ اس کا پانی آرام سے اپنے کیچن گارڈنرز اور اپنے لانز کے لیے جیسے آپ نے جنب محمد اسلام صاحب انہوں نے میسیج کے حوالے سے کہا کہ اس کا مشیوز نہیں ہونا چاہے تو کیا میسیج رہے گا آپ کا خصیصی طور گانڈربل کے عوام کے لیے بالکل جو رورل ایریاز اس میں میرا گانڈربل جو ہے ڈسٹرک بھی آتا ہے لیکن چونکہ ہم محکمے کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں تو میرا مودبانہ اور عدبن میری سب سارفین سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ مہربانی کر کے جو پانی ہے اس کا بہت ہی اچھی طریقے سے استعمال ہمارے جو نل کا پانی ہے جو ہمارا سلوگن ہے جو پہلے ہمارا جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ پانی کو گاؤو تک پہنچانا ہے جی پھر ہمارا آج کا جو ہر گھر تک تو آج کا سلوگن ہے ہمارا کہ ہر گھر میں نل سے جل جی یعنی اب کنزومر کو ہمیں گھر پہنچانا ہے پانی تو جس میں ہمارا گانڈربل آلڑی جو ہے اپنا گول اچیو کر چکا ہے تو انشاءاللہ اب وہیں ہم نہیں رکیں گے میری یہی اپیل ہوگی سب ڈسٹرکوں سے جو رورل ہے تو رورل جو ہمارے کنزومر ان سے میری بہت ہی مودبانہ گزارش ہوگی کہ وہ پانی کو زائع نہ کریں اچھی طریقے سے استعمال کریں ہمارے پاس پانی بہت ہے جو ہمارا فیفٹی فائیو لیڈرز ہے میں اپنے چیفینئر کے اپنے سیکریٹری کے آن بیاف اپنے چیفینئر کے اپنے گورنمنٹ کے آن بیاف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں ہمارے اسے دگنا ترگنا پانی مگر لوگ اگر استعمال صحیح طریقے سے کریں کھانی اور پینے کے لہٰذا یہ چیزیں جو ہے جیسے ہم کہیں گے کچن گارڈن میں کھیتی باڑی میں تو یہ چیزیں ہم دوسروں کا حق مار کے اپنا یہ منا کریں جناب محمد اسلم زرگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تصریف لائے جناب میراج بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ یہاں تصریف لائے ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا آپ نے ہمیں سنا نٹشل میں یہی میسج جو ہے یہی میسج ہمارے سامنے ہیں کہ پانی کا جو ہے پانی کا ہمیں مناسب استعمال کرنا چاہیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ و نصر